بسم اللہ الرحمن الرحیم انصاف میں شامل ہوئے اسی طرح سے سپریم کورٹ سے جالی ڈگری پر بھی ایک ایم پی کو ناہل کر دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ رات کو اب ٹرانسپیشن ٹیلیژن چینل پر ہو رہی ہے اور وہیں پر فواد چودری صاحب نے بڑا انکشاف کیا حساب ایک وزیر اطلاعات و نشریات نے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں تمام ٹی وی چینلز کے وہاں پر تحریک انصاف واضح لیڈ میں نظر آ رہی ہے حتیٰ کہ عجیب کہانی تو یہ ہوئی کہ ایک ٹی وی چینل جو پوری طرح سے مسلم نون کے ساتھ کھڑا ہے اور حکومت کا ماؤت پیس بنا ہوا ہے سب جانتے ہیں تو اب اس نے بھی ایک سرویز کروایا اور اس میں بھی ظاہر ہے اگر ٹویٹر پر آپ کرواتے ہیں سرویز تو اگر کوئی ووٹ کرتا ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ کتنے فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل زمینی الیکشن میں تحریک انصاف جیتے گی کتنے کہہ رہے ہیں نون لیگ جیتے گی کتنے فیصد لوگ تو اس میں جہاں پر تحریک انصاف نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ لیڈ لے رہی ہے اس چینل کے سرویز میں بھی تو پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تو یہ تو صورتحال ہے اور مختلف چینلز نے بڑے چینلز نے پورا اپنا ایک الیکشن سیل بنایا ہوتا ہے جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا خبروں میں کہ جی تحریک انصاف نے بنایا ہے ہر چیز کو مانٹر کیا جا رہا ہے واتس اپ گروپ بنایا گئے ہیں کہ کس طرح ہم نے دھاندلی کو روکنا ہے تو چینلز نے بھی اسی طرح بنایا ہوتے ہیں رپورٹرز سے فیلڈ میں جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہاں پر لوگوں کی آراء لی جاتی ہیں تو سب کچھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک جس طرح برادری کا ووٹ ہوتا ہے کون سی برادری کس طرف جا رہی ہے تو علاقے کے جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو ساری چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ہر سطح پر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف بہت لیڈ میں ہے لیکن الیکشن کی رات اب آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح سے یہ چند گھنٹے پہلے استیفوں کی باتیں آنے لگ گئی ہیں یہ اب نون لی کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ نمبر کے مسلسل بدلتی چلی جا رہی ہے اور جس طرح سے دو سیٹیں پہلے میں نے ارز کیا کہ کم ہو گئی ہیں الیکشن سے پہلے ابھی دو اور استیفہ آ رہے ہیں فواد چودری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور ٹیلیویشن ٹینل پر بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ ایک استیفہ چند گھنٹوں میں آ رہا ہے اور ایک صبح آ جائے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب بات بنتی نظر نہیں آ رہی وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ایک لمبی اننگز جناب ہم ایک سال پورا کریں گے بڑی آسانی سے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا حمزہ شہباز صاحب کی وزارت اعلیٰ بہت زیادہ خطرے میں ہے اب اسی لیے کیونکہ یہ دو اور ڈائی سیچوشن ہے اس کے بعد تو حکومت ان کی رہے گی نہیں تو اب انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ الیکشن ڈے پہ کرنا ہے پری پول ڈرگنگ انہوں نے جتنی کرنی تھی کر لی اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ منیج کرنا ہے الیکشن ڈے پر وہاں بھی ان کو بہت بڑے دھچکے لگے ہیں ان میں ایک بڑا دھچکہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے الیکشن کمیشن نے تو ان کو روک دیا تھا جس طرح بلکل وہی کہ جی الیکشن کمیشن نے ایک مہینہ لگا دیا کہ جو سپیشل سیٹس پر آئے ہوئے ایم پی ایس تھے جو ان کا نوٹفکیشن ہی نہیں کیا جو منعرف ہو گئے لوٹے ہو گئے ان کی جگہ جو دوسرے لوگ تھے تحریک انصاف کے ان کا نوٹفکیشن نہیں کیا کہ جناب حمزہ صاحب کی کہ ان سیٹ کو خطرہ نہ ہو تو اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں پولنگ ایجنڈ جو ہیں جو پولنگ کی جگہ پر بیٹھتے ہیں وہ صرف اسی حلقے سے ہوں گے اب تحریک انصاف کو اس پر شدید اتراز تھا کیونکہ شاید انہوں نے ٹرین لوگوں کو جو کیا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں اب ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا ہے کہ ہاں جی ہر کوئی پاکستان کے شہری ہے تو کسی بھی جماعت کی حق قاصل ہے کہ وہ کوئی دوسرے لکے کا بھی شخص اگر کہیں اور رہتا ہے اسی حلقے سے لوگوں کو تو نہیں ضروری ہے کہ دھنڈا جائے جو آپ کا کارکون ہوگا آپ کی پارٹی کا ممبر ہوگا بھی لیے جاتے ہیں جب کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہو کہیں دھاندلی ہو رہی ہے تو وہی شخص آپ کی پارٹی کا ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے ریپورٹ کر سکتا ہے تو اس کو بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے اور اس کو سمجھدار ہونا چاہیے پھر جرتبند ہونا چاہیے کوئی آواز اٹھا سکے تو ورنہ تو دھرانا دھمکانا تو ہے ہی آپ نے دیکھا پولیس کے ذریعے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا کبھی کسی کو گرفتار کر کے جناب یہ ہو گیا اس کو جڑا جا رہا ہے کبھی یہاں تک ہو رہا ہے کہ جناب چھاپیں مارے جا رہے ہیں شبلی فراز کو گرفتار کرو جناب اس کے ساتھ ظلفی بخاری کو گرفتار کرو گنڈا پور نہیں آ سکتا جناب یہاں پر پنجاب میں پھر گرفتاری کے لیے پولیس پہنچ کی جی ازاد کشمیر کے وزیر ہیں جی وہ گرفتار ان کو کرو ان کے داخلے پر پابندی اب یہ وزارت داخلہ کی طرف سے پنجاب میں مختلف لوگوں کی یعنی پاکستانی شہریوں کے اوپر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس پر بڑا سخت ریاکشن آ رہا ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب وہاں پر یعنی اب مجھے تو بارڈر کا لفظ بھی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جہاں پر دونوں ملتے ہیں وہاں پر رکا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخواہ سے لوگ پنجاب میں داخل نہ ہوں لیکن پولنگ ڈے کے دن جب بہت زیادہ لوگ نکل آئیں لوگ اویر اتنے زیادہ ہو گئے ہوں پہلے عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دھاندلی کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے پوری طرح سے انہوں نے امپائر ساتھ ملائے ہوئے ہیں ہر سطح پر یہ دھاندلی کر رہے ہیں تو نظر رکھ رہی ہیں بتانا ہے تو اب یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں اب آپ دیکھیں اکتبہ نے کو بتایا کہ رات کوئی استیفوں کا شروع ہو گیا پھر کہا جا رہا ہے پولنگ ڈے پر استیفے آئیں گے نونلی کی طرف سے ان کے لیے اب سیٹیں اور ان کو لینی پڑ جائیں گی اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو سمجھ رہے تھے دعویے کر رہے تھے سولہ سیٹیں ہماری پکی ہیں نونلی کی دعویٰ کر رہی تھی یہ تو ہمارا گاڑھ ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کہانی الٹی پڑتی نظر آ رہی ہے اب یہ کہنا ہے کہ آٹھ نو بھی مل جائیں تو بڑی غنیمت ہے کس طرح سے ہم آٹھ نو سیٹیں لے لیں لیکن اب جو نمبر گیم بندی چلے جا رہی ہے اس میں کم از کم دس گیارہ سیٹیں لینی پڑیں گی بلکہ بارہ تک حمزہ شہباز کو سیف ہونے کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے بہت مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے اب عمران خان سب کی سٹرٹیجی کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ کہ دھاندلی اگر ہوتی ہے پری پول کا جو ہم سب نے دیکھ لیا اب پولنگ والے ڈے پر اگر دھاندلی ہوتی ہے تو پھر اس کو ایکسپوز کریں گے عمران خان صاحب پہلی لوگوں کو اویر کیا ہوا ہے اور اس کا دباؤ آئے گا اب جو سرویز نظر آ رہے ہیں جو اس وقت فضاء بنی ہوئی ہے بہت سے میں دیکھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے ہان جی برا ٹف مقابلہ ہے اب ایک رات پہلے وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو لیڈ میں جا رہی ہے طریقہ انصاف اچھا اب اگر عمران خان صاحب کو دھاندلی کے ذریعے جو بھی دھونس اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے مشنوری کا استعمال ہو رہا ہے کسی طرح سے لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ زیادہ لوگ اتنے نہ ہیں ظاہر ہے کہ آخری حد تک جا جائے گا اگر انتشار ہوتا ہے تو سارا فائدہ تو ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کو ہوگا جی الیکشن نہیں ہو سکے الیکشن ملتوی ہو گئے روک دیا گئے جہاں پر کوئی مار دھار جو بھی ہوگا اس کا فائدہ ظاہر ہے حکومت کو ہوگا وہ تو چاہے کہ کس طرح سے پولنگ گروپ جائے کہ چلو حمزہ شہباز کنٹینیو کرے تو اب اس چیز کو ایک تو عمران خان ایکسپوز کریں گے دوسرا یہ ہے کہ اس سب کے باوجود اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں ان کے پاس زیادہ سیٹیں اتنی آ جاتی ہیں کہ حمزہ شہباز پر وزیرالہ نہیں رہتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر فوری طور پر یہ کیا جائے گا جی پریز لاہی کو وزیرالہ بنوائے جائے گا اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں بہت سے آپشنز موجود ہیں مثال کے طور پر وہ اسملیہ تحلیل کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں خیبر پختون خواب ان کے پاس آ جائے گا پنجاب ان کے پاس آ جائے گا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسملیہ تحلیل دو صوبوں کی گروہ جاتی ہیں تو پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اس کے ساتھ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں جگہوں پر اپنی حکومت رکھتے ہوئے قومی اسملی سے ستیفے واپس لیں اور وہاں پر پھر شہباز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دیں پھر شہباز شریف صاحب ٹارگٹ پر ہوں گے اور وہ پہلے ہی اتحادیوں کو منانے کا مسئلہ ہو رہا ہے ابھی جمعیت الہدیس کے حوالے سے آ گیا تھا وہ لوگ نہیں نکل رہے اہم اتحادی ہیں ان کو اگر کوئی وزارت یا اس طرح سے لگایا گیا ہے تو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں دیا جا رہا مختلف وجوہات ہیں تو یہ نرازگیاں الگ سے چل رہی ہیں اتحادیوں کی اتحادی بدنام ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے ایمکی ایم کو دیکھا کہ کس طرح سے مشکل میں ہیں وہ سندھ میں آپ دیکھئے فضل الرحمن صاحب بلدیاتی الیکشن کے بعد ان کی جماعت مشکل میں ہیں ایمکی ایم کو لوگ برا برا کہہ رہے ہیں کہ جی کیا فائدہ ہوئے پیپلز پارٹی ساتھ آنے کا جو اتنی تباہی ہو رہی ہے کراچی میں سندھ میں تو آپ بھی برابر کے ذمہ دہا رہے ہیں تو آپ کوئی جماعت تو رہی نہیں جتنے مسائل ہیں وہ سب مل کر ان کے اوپر لوگ سوال کر رہے ہیں اور صرف ایک ریل امران مخال صاحب کھڑے ہیں تو لہٰذا اتحادی بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے تو اگر حمزہ شہباز صاحب وزرالہ نہیں رہتے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بھی تک یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کے بعد پھر شہباز صریف صاحب کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے بہت زیادہ وہاں پر مسائل آ جائیں گے تو وہ ایک یعنی بلکل بیکار سے ہو جائیں گے اور پھر کسی وقت ان کی حکومت گرسے گئے بڑے کمزور ہو جائیں گے کہ کسی بھی صوبے میں آپ دیکھیں ان کی حکومت ہی نہیں ہوگی تو کیا کرے گی پھر مسلمی قنون اور وفاق میں بھی مخلوط حکومت رکھ کر اور مسلسل پریشر میں آ کر جس طرح عمران خال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر الیکشنز جیتا ہوں تو اتنی پوزیشن یعنی مضبوط اگر نہ ہم ہوئے یعنی ہمیں اتحادیوں کی بے ساتھ کی عزت پڑی تو میں پھر حکومت نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں بلیک مل ہونا پڑتا ہے ان اتحادیوں کے بجا سے تو شہباز شریف صاحب تو تیارہ بلیک ملنے کے لیے لیکن وہ کس ساتھ تک جائیں اور ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے توڑ کی حکومت بھی جائے گی اور اگر دھاندلی کے ذریعے عمران خان صاحب کا راستہ رکا جاتا ہے یہ تو ہو گیا نا کہ اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر تو حکومت گئی اگر دھاندلی کے ذریعے رکا جاتا ہے راستہ تو عمران خان پہلے ہی ویر کر چکے ہیں سارا کچھ ایکسپوز ہو جائے گا مزید بدنامی ہوگی سب کی بدنامی ہوگی حکومت کی اداروں کی سب کی اور ڈی سٹیبلیزیشن پھر ہوگی نظر آئے گا لوگوں کو کہ عمران خان صاحب کی پپلیرٹی اور زیادہ بڑھے گی اس صورت میں بھی حکومت بہت زیادہ کمزور ہوتی چلی جائے گی اس کی کریڈیبلٹی اس کی ساکھ اور زیادہ متاثر ہوگی انٹرناشنل ہی بھی آپ دیکھیں پہلے ہی حکومت مشکل میں ہے ان سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا اور پھر نظر آئے گا کسی بھی حکومت جا سکتی ہے ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہے گی اور جو مشکل فیصلے یہ لے رہے ہیں ان کو مزید مشکل فیصلوں کی وجہ سے مشکلات کا ہی سامنا رہے گا اور ان کا بورٹ بینک ان کی ساکھ اور کم ہوتی چلے جائے گی عمران خان صاحب پاپولیلٹی کے لحاظ سے اور زیادہ آگے چلے جائیں گے اور پھر ملک میں اس طرح سے سٹیبلٹی نہیں آسکے گی آپ اس کو ڈریک کریں گے کیونکہ واحد حل سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن یہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن جب یہ زمنی الیکشن فری اینڈ فیر نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اثرات آگے بھی ہوں گے اور جب تک آپ جنرل الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو کوئی بھی اس طرح تو ہر دو صورتوں میں جب تک جنرل الیکشن کی طرف معاملہ نہیں جائے گا معاملہ حل نہیں ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا تعلق کسی اس حلقے سے ہے اس علاقے سے جانب رزم الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے کمینٹی سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ